بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برز میں ہوں شیف مریم اور آج اپنے کچن میں میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی ہیلدی اور زبدستی ریسپی لے کیا ہی ہوں جن بچوں میں خون کی کمی ہو چکی ہو یا خدا نہ خواستہ ان کو سوکڑا پن ہو چکا ہو تو یہ ریسپی سپیشل ان بچوں کے لئے ہے تو چلی یہ ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ جیم بنانے کے لئے ہم نے تین ادر چکندر لیے ان کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے کیونکہ ان پہ مٹی جو ہے وہ کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے پھر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے تمام چکندر کی اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اب یہاں ایک پین میں ہم نے کٹے ہوئے چکندر شامل کیے پھر اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک گلاس پانی میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے دس سے پندرہ منر تک اچھی طرح اُبال لیں گے تاکہ چکندر فل نرم ہو جائیں چکندر جیم بنانے کے لیے ہم اس میں چینی کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آج کی جو ریسپی ہے وہ بچوں کے لیے تو اس کو ہم فل ہیلدی ہی بنانا چاہتے ہیں جیم کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں ہم شامل کریں گے گھر تقریباً 300 گرام میں نے گھر لیا یہاں پہ سب سے پہلے گھر کو تھوڑا سا ہم توڑ لیں گے تاکہ اس کو پانی میں حل ہونے میں تھوڑی آسانی ہو اب یہاں اگین پین میں ہم نے گھر کو شامل کیا اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح ملٹ کر کے اس کی چاشنی تیار کر لیں گے فلیم اپنا بلکل لو ہی رکھنا ہے تاکہ گھر کی جو چاشنی ہے وہ برطن کے ساتھ نہ چپکے تب تک یہاں جگ میں ہم چکندر کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ چکندر ہمارا پرفیکٹ تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی کافی حد تک گھر میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک قدر لیمن جوس اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جیم کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھ جائے گی تو جیسے ہی تمام گھر اچھی طرح سے پانی میں حل ہو جائیں پھر اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے چکندر کے پیسٹ کو یہ دیکھیں کس قدر ماشاءاللہ سے سموث اس کا پیسٹ تیار ہوا ہے اب یہاں پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے اور اس دوران آپ نے وقفے وقفے سے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ چکندر کا پیسٹ برتن سے نہ جھڑے اور یہاں پہ ہم اس کی پکائی اتنی کریں گے کہ اس میں سے پانی مکمل ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں جی آلموسٹ ہمارا چکندر رڈی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور چکندر کے پیسٹ کو یعنی جو جیم ہم نے تیار کیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی جیم اچھے سے تھنڈا ہو جائے اسے آپ نے کسی بھی ائر ٹائڈ بوتل میں شامل کر لینا ہے اور پھر اس طرح سے برڈ پہ لگا کے بچوں کو آپ سرف کر سکتے ہیں آج کی ہماری یہ ہیلدی اور یونیک سی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیمنٹ شیئر لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ